خواجہ آصف اور نویت کمر نے قوم اسمبلی میں اسلام آدمے مندر کی تعمیر کے حمایت کر دی ہے خواجہ آصف نے کہا ان لوگوں نے قائد آزم کو بھی کافر آزم کہا تھا اقلیتوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے پاکستان میں رواداری ختم ہو رہی ہے جماعت اسلامی کے رکنے اسمبلی عبدالعکبر سچرالی نے خواجہ آصف پر شدید تنقید کی شیر مزاری نے خواجہ آصف کے موقع کی حمایت کی سیر نورالحق قادری کا کہنا ہے کہ مندر کی تعمیر کا معاملہ اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیج دیا علماء کرام کی رائے کا احترام کریں گے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریف چلائی تھی قائد آزم کو کافر آزم کہا تھا وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر آزم کہا تھا مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے جس کی تصویر کے نیچے سپیکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی تصویر کے سامنے میں کھڑاو کے بول رہا ہوں یہ اس کی تربیت نہیں تھی میری تربیت جو ہے وہ تربیت ہے جو بانی پاکستان کی تربیت ہے میری تربیت وہ نہیں ہے جو ان کی تربیت ہے یہ جو قائد آزم کے تکہ دار بنے ہوئے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد چار دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یہ اقتدار میں آئے اور اس قائد آزم جو پاکستان بنایا تھا اور اس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لیکن ان لوگوں نے جب وحفاقی شریعہ عدالت میں سود کے خلافہ سر دیا کہ دو ہزار تک سود پاکستان سے ختم کر دیا جائے یہی لوگ ہیں کہ سپرین کونٹ چلے گئے یہی روڈ سودی سود کے حق میں چلے گئے اور یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی مسئلک کا شخص ہو کو وہی حقوق ہیں جو کہ باقی مسلمانوں کو حقوق ہیں لیکن ان کو بھی اپنا مذہب اسی طرح سے پریکٹس کرنے کا پورا پورا حق ہے یہ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے حضب کو ہمارے مجھے